ہر رہا بہت ہی ڈسکسنگ آباؤوٹ لینسز اور ٹائپس اف لینسز لینسز کیا ہوتی ہیں لینس میں ایک ڈسکرینٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کی دو دونوں سفرسز سے وہ ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک سائٹ پہ موجود ہوگا ٹھیک ہے لینس کیا کرتے ہیں یہ رائٹ کو ریفریکٹ کرتے ہیں تب جا کے ایمیج بندی ہے لینس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں جی ڈیفرنٹ ڈائیس آف لینسز ہیں جو کہ ہم اپٹیکل ڈیوائزز میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کیامراز ہیں آئی گلاسز ہیں مایکروسکوپس ہیں کیلیسکوپس ہیں اور پروجیکٹرز ہیں ان سب میں لینسز جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں کیلئے لینسز بہت مدددار ثابت ہوتے ہیں جو کہ ان کو آسانی سے صاف دیکھنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ آسانی سے پڑھ سکیں دیکھ سکیں تو لینسز ہماری جو گلاسزز میں یوز ہوتے ہیں آئی گلاسزز میں these are really helpful for the people who have eyesight which is weak تو ہمارے پاس جی اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے ٹائپس ہیں لینسز کی ایک convex لینس ہے اور دوسرا concave لینس ہے ٹھیک ہے تو وہ لینس جو کہ incident parallel rays کو converge کرتے ہیں کسی point پہ تو وہ convex یا converging لینس ہوتے ہیں یہ لینس جو ہے وہ منتھک ہوتے ہیں یہ convex لینسز کی ٹائپس ہیں یہ تھک ہوتے ہیں سینٹر سے but edges سے جو ہیں وہ thin ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو concave لینس ہیں وہ کیا ہیں وہ ان میں سے parallelized جو ہیں وہ diverge کر جاتی ہیں from a point this is called concave or diverging لینس اور یہ سینٹر سے thin ہوتے ہیں اور جو ان کے edges ہیں ان سے تھک ہوتے ہیں تو یہ concave اور convex لینسز کی تھوڑی سی ٹائپس ہیں جن کو آپ اگر دیکھیں تو یہ اس طرح کی ہیں یہ دیکھیں نا convex لینس جو ہے وہ اندر سے موٹا ہے اور سائیڈوں سے پتلا ہے اس میں double convex ہے یہ والا اگلا ہے plano convex اور اس سے اگلا ہے concave جو کہ concave لینس کی اگر ٹائپس دیکھ رہے ہیں تو وہ اندر سے پتلے ہوتے ہیں اور بائر edges سے موٹے ہوتے ہیں تو مزید ان کی جو ٹائپس ہیں وہ double concave یہ plano concave ہے اور یہ convexo concave ہے تو یہ آپ کے پاس ان کی آگے سے مزید ٹائپس آگئیں